یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس اٹریکٹیو سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے بہن اور بھائی کے بارے میں جن کو ایک گھر میں بھوکے ٹائگر کے ساتھ بند کر دیا گیا کس نے کیا یہ سب کیوں اور کیسے ہوا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سٹوری میں تو دوستو دیر کس بات کی لیٹس ٹارٹ دی ویڈیو سٹوری کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ریڈیو میں انناؤسمنٹ ہوتی ہے بتایا جاتا ہے بہت تیز توفان آنے والا ہے اس لیے سب کو بتایا جا رہا تھا کہ اپنے گھر کی ونڈوز کے سامنے بورڈ لگا دیے جائیں پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نیم جونی تھا یہ ایک ٹائگر کو لینے آیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس پرمیشن لیٹر ہے جس پر وہ اسے اپنا پرمیشن لیٹر دکھاتا ہے پھر وہ آدمی اسے پنجرہ دکھاتا ہے اس میں ایک بہت بڑا ٹائگر تھا جونی دراصل ایک آنیمل سفاری کھولنا چاہتا تھا یعنی کہ وہ ایک باغ بنا رہا تھا اسی لیے اسے ایک ٹائگر چاہیے تھا وہ اسے پوچھتا ہے کیا یہ ٹائگر ٹرینڈ ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ پہلے یہ سرکس میں موجود نہیں تھا اور ٹرینڈ بھی نہیں ہے لیکن جونی کہتا ہے مجھے تو ایک ایسا جانور چاہیے جو کافی زیادہ ٹرینڈ ہو لوگوں کو ڈرا سکے اب یہ تو ٹرینڈ ہے ہی نہیں اسی لیے میں تمہیں اس کے کم پیسے دوں گا اس بات پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ ایک گوڑے کو کھا گیا کھڑے کھڑے اس نے تین سو لوگوں کو ڈرا دیا یہ کہانی جب جونی سنتا ہے تو وہ ٹائگر لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا جانے سے پہلے وہ آدمی جونی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ٹائگر نے دو ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ دینچرس ہے اور جونی کو اس ٹائگر سے بچ کر رہنا ہوگا وہ آدمی جونی کو ٹائگر کا پنچرہ بدلنے کا بھی بتاتا ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکی کیلی کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی موجود تھا جو جونی دراصل ان کا سٹیپ فادر ستیلا باپ تھا مگر یہ دونوں اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے ویسے تو وہ اکیلی ہی اپنے بھائی کا خیال رکھتی مگر ابھی اس کو کالی جانا تھا اس لیے وہ اپنے بھائی کو کیر سینٹر چھوڑنے آئی تھی اس کو اب جانا تھا وہ اپنے بھائی کو گوڈ بائی بولتی ہے جیسے ہی گوڈ بائی بولتی ہے وہ رونے لگتا ہے چلانے لگتا ہے مگر پاس کھڑی ایک لیڈی سے چھپ کروانے لگتی ہے اور تب ہی وہاں ایک اور لیڈی آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم کیلی کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ ہے اب کیلی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے تھے وہ جونی نکلوا چکا تھا اب اس کا اکاؤنٹ بلکل خالی تھا دوسری طرف جونی جو ٹائگر کو لے کر گھر واپس آ گیا تھا یہاں پر اور بھی بہت سارے ورکرز تھے جو جونی کا انتظار کر رہے تھے اور اس کو دیکھ کر سبھی کام پر لگ جاتے ہیں تب ہی وہ ٹائگر جو اتنا زیادہ خطرناک تھا وہ ان میں سے ایک ورکر کی انگلی کو کاٹ لیتا ہے اس کی انگلی بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی جونی اس کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے وہ کہتا ہے جاؤ جا کر ڈوکٹروں کو چیک کرواؤ اور اس کے لیے سے پیسے بھی دیتا ہے ادھر ہی ہم باقی ورکرز کو دیکھتے ہیں جو گھر کی سب ہی ونڈوز کو سیل کر رہے تھے یہاں پر کیلی اور اس کا بھائی بھی آ گئے تھے کیلی جونی سے پوچھتی ہے تم نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے کیوں نکلوائے جس پر وہ کہتا ہے تمہاری ماں کے مرنے کے بعد سارے پیسے میرے ہو گئے تھے دراصل کیلی کی ماں نے مرنے سے پہلے کوئی بھی وضیحت نہیں چھوڑی تھی اسی وجہ سے سارے پیسے جونی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے تھے بعد میں کیلی جونی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے میرے بھائی کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیں جس پر وہ کہنے لگتا ہے میرے پاس تو جتنے بھی پیسے تھے ان میں سے ٹائگر خرید لیا اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کیلی بہت اچھے سے جانتی تھی اگر اس کے پاس پیسے ہوئے بھی تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں دے گا یہ اپنے بھائی کو اب اس آدمی کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی تھی یہ اپنے پروفیسر کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کیا میں ابھی اپنا سمیسٹر کینسل کروا سکتی ہوں جس پر وہ اسے کہتے ہیں تم بہت بار ایسا کر چکی ہو اگر اس بار تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری سکولرشپ ختم کر دوں گا کیلی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ کہنے لگتی ہے نہیں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے میں اپنے سمیسٹر کو کنٹینر نہیں کر پاؤں گی خیر اب اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو سونے کے لیے بہے دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے اس کو رات کو سپنا آتا ہے یہ اپنے بھائی کو مار رہی ہے یہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے باہر بہت تیز طوفان تھا ہمیں باہر ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آتا مگر کوئی تھا جس نے ٹائگر کو گھر کے اندر چھوڑ دیا تھا دوسری طرف کیلی جو ڈراؤنا سپنا دیکھ رہی تھی یہ اپنے بھائی کو دیکھنے آتی ہے اس کا بھائی تو بڑے آرام سے سو رہا تھا پر اس کو یہاں پر لکھا ہوا ایک نوٹ ملتا ہے جو جونی نے لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ سٹوٹ جا رہا ہے اس کے بعد کیلی پانی لینے جاتی ہے جب یہ پانی لینے جا رہی تھی تب ہی یہ سیڈیوں میں کھڑی ٹائگر کو دیکھتی ہے جو اس کے گھر میں ہے وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ در چاہتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے یہ چاہتی تھی کہ یہ کسی طرح گھر سے باہر نکلے یہ کھڑکی کے راستے سے باہر جانا چاہتی تھی مگر وہ دیکھتی ہے کھڑکیوں کو بھی سیل کر دیا گیا تھا یعنی وہ سب بند تھیں اور ان کے آگے بورڈ لگا دیے گئے تھے یہ فوراں سے اپنا فون دیکھتی ہے اس کو اپنا فون بھی نہیں مل رہا تھا اس کے بعد یہ گھر کے فون کو دیکھتی ہے مگر وہ بھی نہیں چلتا کیونکہ توفان بہت زیادہ تیز تھا اس کے بعد یہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے وہ بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا پھر وہ ادھر ادھر ڈونڈنے لگتی ہے آہر کاری سے اپنا فون مل ہی جاتا ہے اب یہ اپنے فون سے ہیلپ لائن پہ کول کر رہی تھی دراصل یہ اپنے لیے مدد بلانا چاہتی تھی مگر توفان تیز ہونے کی وجہ سے کول بھی نہیں لگتی پھر یہ جانی کو فون کرتی ہے مگر اس کا فون بھی گاڑی میں پڑا تھا اور وہ تو بڑے مزے سے شراب پینے میں مصروف تھا اس کے بعد کیلی میں دروازے کی طرف جاتی ہے اس پر بھی بورڈ لگائے گئے تھے انہیں بھی سیل کیا ہوا تھا یہ دروازے پر ٹانگیں مارنے لگتی ہے کہ کسی طرح سے دروازہ کھل جائے مگر اس کا شوٹ ٹائگر سن لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے یہ فوراں سے باترون کی طرف آ جاتی ہے ادھر بھی ٹائگر آ گیا تھا پر وہاں پر ایک چمنی تھی یہ چمنی میں چھپ گئی تھی اس سے پہلے کے ٹائگر اس کو آ کر پکڑتا اسی دوران اس کا فون بھی نیچے گئے گیا تھا ٹائگر اس پر اپنا باؤں رکھ لیتا ہے اس طرح سے بیچاری کا فون بھی ٹوٹ گیا تھا اور جو کیلی کا پسینہ نیچے گئے رہا تھا ٹائگر اس کو سونگتا ہے اسے پتا چل گیا تھا کہ لڑکی اندر چمنی میں موجود ہے ٹائگر نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر یہ بھی اپنے جان بچانے کے لیے اوپر کی طرف جا رہی تھی تب ہی یہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے یہ دونوں ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں لیپٹوپ پڑا تھا یہ انٹرنیٹ پر کسی سے بات کرنا چاہتی تھی کسی کو مدد کے لیے بولانا چاہتی تھی مگر انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تھا تب ہی اچانک سے ٹائگر اس کمرے کا دروازہ بھی توڑنے لگتا ہے یہ اپنے بھائی کو لے کر بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک پرفیوم لے کر بیڈ کے ایدگر چھوڑکنے لگتی ہے تاکہ ٹائگر کا دھیان بٹکا سکے مگر ٹائگر نے انہیں یہاں بھی دیکھ لیا تھا وہ انہیں کھانے کی کوشش کر رہا تھا اور خود بھی بیٹ کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ دونوں دوسری سائٹ سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں اور کچن کی طرف جاتے ہیں کچن میں گوشت پڑا تھا یہ اس میں دوائیاں ملا کر ادھر ادھر اسے پھینک دیتی ہے پھر یہ دونوں ایک اور کمرے میں جاتے ہیں مگر ٹائگر نے انہیں یہاں بھی دیکھ لیا تھا وہ اپنے سامنے موجود سراخوں میں سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ لکڑی کی دیوار کو بھی توڑ دیتا ہے تاکہ ان کے پاس آسکے مگر کیلی اس کے آنے سے پہلے اپنے پاس موجود دیوار میں سے سراخ کر رہی تھی اور پھر یہاں سے دوسری طرف چلی جاتی ہے اب یہ ایک اور کمرے میں چلی گئی تھی یہاں پر بھی ٹائگر ان کی طرف آ رہا تھا اب یہ ٹیبل سے راستے کو بند کر دیتی ہے اس کمرے میں آ کر یہ کھڑکیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان پر بھی مضبوطی سے بورڈ لگا دیے گئے تھے جو اس سے تو نہیں ٹوٹتے پھر یہ بندوق کی گولیوں کو دیکھتی ہے اور بندوق کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے اس کو بندوق تو نہیں ملتی لیکن لائف انشورنس کے پیپر ملتے ہیں جس پر لکھا تھا کہ اس کی اور اس کے بھائی کی موت کے بعد جتنے بھی پیسے تھے وہ جونی کو مل جائیں گے ان سب باتوں سے اب اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ کون ہے جس کو ہمارے منے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے منے کی پلاننگ کر رہا ہے کیلی رونے لگتی ہے اور خدا سے مدد مانگنے لگتی ہے تب ہی اسے بندوق نظر آتی ہے یہ اب بندوق میں گولیاں ڈال کر آگے جانے لگی تھی اور بندوق سے ٹائگر کو ماننے والی تھی پر وہ نہیں چلتی اب ٹائگر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا یہ ٹیبل کے پیچھے چھپ گئی تھی اس کے بعد کیلی دوبارہ کچن کی طرف جاتی ہے مکر ٹائگر اس کا یہاں بھی پیچھا کر رہا تھا وہاں پر کیلی ٹائگر کو چھولے پر آگ سے تھوڑا سا جلا دیتی ہے مگر وہ زیادہ نہیں چلتا تب ہی اس کو یہاں پر ایک کھڑ کی نظر آتی ہے جو کھولی تھی اس کے آگے بورڈ نہیں لگا تھا یہ اس وینڈو سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے چلانے کی کوشش کرتی ہے مگر تب ہی اس کو اپنا بھائی یاد آتا ہے یہ اسے اکیلا اندر چھوڑ آئی تھی یہ اپنے بھائی کے لیے واپس اندر آ جاتی ہے اور اسے یہاں وہاں ڈونڈنے لگتی ہے جو کہ ایک کونے میں بیٹھا بلکل خاموش اور ڈرہ ہوا تھا یہ اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گی اور ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گی اور پھر کیلی ایک سٹک پر کپڑا بان کر اس پر آگ لگا دیتی ہے اور پھر آگے جانے لگتی ہے وہاں اس کو ٹائگر ملتا ہے اس نے اس پر گولی چلا دی تھی تاکہ وہ مر جائے مگر اسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ہی اس نے جو کپڑے پر آگ لگائی تھی اس کے ذریعے یہ ٹائگر کو خود سے دور کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ کچن میں جانے لگی تھی اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی موجود تھا یہ دونوں جا کر فریزر میں چھپ جاتے ہیں اب ٹائگر اسے کھول نہیں پا رہا تھا یہ دونوں ادھر محفوظ تھے کیلی ادھر ہی اپنے بھائی کو فریزر میں چھپا دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرتی ہے کہ باہر کوئی تھا اور وہ کوئی اور آدمی نہیں بلکہ جانی تھا جو اب بندوق لے کر گھر کے اندر آ رہا تھا اس نے دروازہ کھول دیا تھا جب کیلی اور اس کا بھائی بھی دروازے کے پاس آ گئے تھے کیلی کو اب جونی پہ شک ہو رہا تھا وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں مجھے چھوڑنے والی تھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھوڑتی میں نے اسے خود ہی مار دیا اس کی باتوں سے کیلی سمجھ چکی تھی کہ یہی وہ انسان ہے جس نے ٹائگر کو ہم یہاں ماننے کے لیے بھیجا ہے وہ اس کو کہنے لگتی ہے پلیز ہمیں یہاں سے جانے دو جب یہ بات نے جونی کو کہہ رہی تھی اور وہ انہیں مارنے والا تھا تھی تب ہی وہاں ٹائگر جونی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے زندہ ہی کھانے لگتا ہے جب ٹائگر اسے کھانے میں مصروح تھا تب ہی کیلی آہستہ آہستہ اپنے بھائی کو لے کر باہر کی طرف جانے لگتی ہے پھر وہ دونوں گھر کے باہر آ چکے تھے کیلی نے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا جبکہ وہ انسان جو ان کو مارنا چاہتا تھا خود ہی بچارہ ٹائگر کا شکار بن گیا کیلی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے لے جاتی ہے مووی کے آخر میں ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اسی طرح سے یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی